نصیر آباد واتر ٹینک نمبر شے کا ہے اور جہاں بسل پر واتر ٹینک نمبر شے کی چھت بڑے شیطر پھل میں بھر بھرا کر واتر ٹینک میں ہی گر پڑی اور گنیمت رہی کہ اس وقت ٹینک کے اوپر کوئی نہیں تھا تو جنہان نہیں ہوئی اور بتا دے کہ واتر ٹینک نمبر شے کی چھت گرنے سے ٹینک کا بڑا حصہ فلحال خلی حالت میں پڑا ہے اور اسی خلے شیطر میں پکشیوں کا ٹینک کے اندر آنا جانا جاری ہے انڈیا نیوز راجستان کے ٹین نصیر آباد چیتر استیت ایک جلدائی ویبھاگ کے واتر ٹینک کے اوپر پہنچی ہے جہاں پر کچھ ستروں سے جانگاری ملی تھی کہ واتر ٹینک کے جو چھت ہے پوری بھر بھر آ کر پانی کے اندر ہی گر گئی ایک بار دیکھ سکتے ہو میں اپنے کیامرہ پرسن سے کہوں گا کہ وہ ایک بار ہمارے درشکوں کو دکھائے گی کتنی بڑی سنگ ایریے کے اندر جو ہے پوری جو واتر ٹینک کی جو چھت ہے وہ گر کے نیچے پانی میں جاگے رہی ہے ایک بار دکھاؤں گا کہ نیچے پینے کا جو پانی ہی وہ پورے اجمیر میں اور پورے نصیر آباد میں اور آسپاس کے شیطروں میں اور بیعور میں یہ پانی سپلائی ہوتا ہے اس میں کئی کبوتر کی گندگی اس میں پڑی ہے کئی جانور اس میں پڑے ہیں یہ پوری طریقے سے کھولا ٹینک یہاں پر دکھائی دے رہا ہے صرف جلدائی بھباگ کا جو کام تھا جلدائی بھباگ نے صرف اتنی سی اتنی شریف پوری گری کہ چاروں طرف اس کے تار لگا کے اس کو ختم کیا باقی اوپر سے پورا کھولا پڑا ہے چاہے اس میں کوئی جانور گرے چاہے اس میں کوئی جانوروں کی گندگی گرے چاہے کچھ بھی گرے حل ابھی اگر اس کے نزدیک جا کے دیکھا جائے کیونکہ یہ بہت رسکی ہے اگر اس کے پاس میں جائے تو ہو سکتا ہے اور بھی کوئی چھت اس کی کہیں سے بھر بھر آگے گر جائے اس لیے درشکوں کے پاس سے جا کے دکھا نہیں سکتے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ ابھی خطرہ ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ جلدائی ویبھاک کے جو آلہ ادھیکاری ہیں یہاں پہ جلدائی جل منتری سانسادن منتری جو ہیں وہ بھی اس اور آنکھیں موندے بیٹھے ہیں پوری طریقے سے یہ پانی کی جو چھاتے پوری بھر بھر آگے اندر گر گئے اور پانی پوری طریقے سے گندہ ہے پورا پانی دوشیت پانی جو پورے شیطروں کو پلائے جا رہا ہے یہ پوری گھور لاپروہی جلدائی ویبھاک کی ہمارے پردیش میں بھیشن گرمی کا دور جا رہی ہے ساتھی پانی کی کمی بھی لگتار لوگوں کو ستا رہی ہے اب پانی کی تلاش میں ونیجیو ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں جنگلوں کو چھوڑ پینتھر شہروں میں بصیرہ بنا رہے ہیں اور ایسے ہی ایک ایکسکلوزف تصویر اجمیر کی چورسی آواز سے آئی ہے جہاں پر بھیشن گرمی میں پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش کے لیے بھٹک رہے پینتھر کا آتنک دیکھنے کو ملا ہے آپ کو بتا دے کہ پینتھر بھیڑ بکری گائے اور پالتو جانوروں کو اپنا شکار جو ہے بنا رہا ہے یہ ایکسکلوزف تصویریں تو یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اجمیر کی جہاں پر اس وقت پینتھر کس طرح سے باہر نظر آ رہا ہے شیطر کے اندر ابھی ہماری جانکاری میں آئے ہیں کہ کچھ پینتھرز وہاں پہ ہیں جس کرنڈ لوگوں میں کافی ڈر ہے فوریسٹ دیپارڈمن طرف سے ہم اس کے اوپر ایک بار جانچ کروائیں گے اور یدی پانی کمی کرنڈ وہاں پر ایسی ستیتی اتپن ہو رہی ہے تو پانی کی کسی حساب سے بیٹر بیوستہ کروائی جا سکتے تاکہ من اینیمل جو کانفلیکٹ ہے وہ بھی نہ ہو اور ساتھ ساتھ پینتھر بھی سیف رہے اور ہماری جانتا ہے وہ بھی سیف رہے جو پینتھر کی مومنٹ ہے لگ بھگ چار پانچ پینتھر کا مومنٹ ریگولر اپنے جو ہے ریپورٹنگ میں آ رہے ہیں اور مینلی جو چاچی آواز ہے نروہ رہے نوسر ہے آدھرشنگر ونکھنڈ ہے اور اس کے آس پاس جو بھی آبادی کشید رہے ان کے یہاں سے بھی ریپورٹس ریگولر آ رہے ہیں اور جہاں تک باد رہے پانی وغیرہ ان کا ویوستہ کرنے کے سمبند میں تو ہم نے رکشتریوں ونہ دیکھا رہے اور وہاں کے ونپالوں کو اس سمبند میں ندرشت کیے کہ جو بھی نیچرل وارٹر بوڈیز ہیں اور جہاں پہ انکرس وغیرہ بنے وے وہاں بھاماشا اور ان کا سہیوگ لے کے پانی کی ویوستہ سنشت کرے اچھلی انہی خبروں کے ساتھ اس بلٹن میں فلحال کے لئے بس اتنا ہی